اسلام علیکم جی میں ہوں خالد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسی فیملی کچن یہ مجھے زائنہ نے پکڑایا کہ تھوڑا سی آب بنائیں یہ دیکھیں یہاں سے کالا باگ کی جو ہے نا پرانی جو گلیاں ہیں یہ وہاں سے شروع ہو رہی ہیں بلکل تنگ گلیاں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکڑی کے پیلر بنے ہوئے یہاں پر اور یہ اس کی چھت دیکھیں یہ اس طرف کو بھی جا رہی ہیں یہ پرانی گلیاں لیکن ہم جائیں گے اس سائیڈ پہ تھوڑا تھوڑا کہیں پندیرہ بھی ہوگا لیکن آپ تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں یہ اوپر سے روشنی کے لیے ایک چھوٹا سا روشنہ جس کی وجہ سے نیچے روشنی آ رہی ہیں اور دیکھیں یہ پرانی وہی گلیاں جو کسی زمانے میں بنتی تھی اب تو وقت بدل گیا لیکن جو پرانا اپنا ورسہ ہے نا وہ ابھی کہیں کہیں بچا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے لوگ یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے یہ دیکھیں یہ وہی پرانے گھر پرانی چیزیں یہ بڑے قیمتی دروازے اور تنگ گلیاں گلیوں میں روتے ہستے کھیلتے بچے یہ دیکھیں یہ شہر جو ہے پہلے تیلوں پر بنا کرتے تھے یعنی انچی جگہ پر پہاڑوں پر تو یہ شہر بھی ایک پہاڑوں پر بنا ہے یہ آپ کو دائمہ سارے اس کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں تو کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو کالاباگ ڈیم کا جو ہے اندرونی حصہ وہ اچھے سے دکھا سکیں اس میں کتنی کامیابی ہوتی ہے وہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں وہی سٹائل کے پلر اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت دروازہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت اس کو تھوڑا سا پینٹ وگرہ کیا جائے تو یہ انتہائی خوبصورت اور ہو جائے یہ دیکھیں لکڑی کے سارے پلر یہ دیکھیں یہ بڑے قیمتی دروازے ہیں لیکن شاید ان کو بس اب ضائع ہو رہے ہیں یہ دیکھیں کتنی مضبوط کھڑکیاں اور مجھے سانس چڑ گیا اب اس کو تھوڑا سا اگنور کریں گے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت دروازے ہیں دروازوں پر ہوا ہوا یہ چھوٹا سا کتنا بری کام دیکھیں آپ ماشاءاللہ اور اس کے جو باہر بلہرے بنے ہوئے وہ بھی لکڑی سے بنے ہوئے اور یہ زائن ہے جو مجھے موبائل پکڑا کے یہ دیکھیں یہ ہینڈ میں ٹلاک جو ہاتھوں سے بنائے جاتے تھے اور یہ اس کا روشنہ دیکھیں یہاں سے سیڑھیوں اوپر کو جا رہی ہیں یہ سامنے بڑا دروازہ بھی کیا ہے لکڑی کا پرانے سٹائل کا بنا ہوا تاریں بھی انہی دروازوں سے بندی ہوئی ہیں اور یہ دیکھیں آپ کو ایک گھر نظر آئے گا جو آپ تقریباً ٹوٹ چکا ہے اور اس کی میں آپ کو ٹائلیں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ عام ٹائلیں نہیں ہیں ان کے اوپر نقشوں کو نگار بنے ہوئے ہیں لیکن اب چونکہ توڑ دی گئی ہیں تو لہذا یہ ملبہ بن گیا ہے اور شاید اس طرح کی لکڑی کبھی دیکھنے کو نہ ملے یہ پہاڑوں کے درمیان میں ایک بہت پرانا شہر ہے کالا باغ تاروں کا جہال ایسی بچھا ہے اور اس گھر میں لگوی خوبصورت بیل خوبصورت پھول کتنا پیارا منظر دے رہے ہیں چلیں جی چھوٹی چھوٹی گلیوں میں پھر داخل ہوتے ہیں وہی اسرائیل کی گلیاں اسلام علیکم بابا جی اللہ حمد اللہ سے یہ دیکھیں یہ مسجد اور یہ گھر اس کے نقشوں نگار دیکھیں آپ اور یہاں سے تو بلکل چھوٹا ہو گیا کیونکہ یہ والا گھر تقریباً دوسرے گھر کے ساتھ لاکھے ہیں یہ پرانے سٹیل کی دکان اسلام علیکم جی بابا جی دکان آپ کی کتنے سال پرانی ہے یہ آپ کی دکان ایک سو سال پرانی ہے آپ کو چلاتے ہوئے کتنے دیر ہوئے ہیں تیس پینتی سال آپ نے چلائی ہے اس سے پہلے اس سے پہلے یہ ہندووں کی تھی اچھا ما شاء اللہ آپ کی میں چھاتے دکھا دوں یہ ساری لکڑی کی بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست ساری لکڑی کی بنی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دکان تقریباً سو سال پرانی ہے اور تیس پینتی سال ان کو ہو گئے کیا نام آپ کے سر التاف سین صاحب کو تقریباً تیس پینتی سال ہو گئے یہ دکان چلاتے ہوئے تو یہ دکان وہ کہہ رہے ہیں پہلے ہندووں کی تھی اور آپ اس کا روشن دال کا ایک دیکھیں کتنا پیارا یہ دیکھیں کیا بات ہے سر اس شہر کو بچایا نہیں جا رہا یہ ساری چیزیں بچایا ہی نہیں جا رہی ہیں لوگ بس گراتے جا رہے ہیں شاید یہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں لوگ ہاں چلے اللہ تعالی آپ کے لئے سانیاں پیدا کریں یہ دیکھیں جی اس طرف سامنے بھی گلی ہے یہ بھی بلکہ چھوٹی سی تنگ گلی ہے اور ہمیں جانا ہے اس طرف شکریہ جی آپ کے ملاقات تو یہ التاف صاحب سے جو کہ ایک سو سال پرانی دکان چلا رہے ہیں تو آگے سے ایک بہن آ رہی ہیں تو اس لئے میں نے کیمرہ دوسری طرف کھا لیا ہے تاکہ بہن جی جو ہیں وہ کیمرے میں نہ آئے آجیں بہن جی آجیں 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 کوئی بات نہیں آجیں آجیں کوئی بات نہیں بہت پیاری گلی ہیں لیکن بس یہ دیکھیں یہاں پر بھی وہی لکڑی کا کام چھتوں پر یہ دیکھیں کتنا خوبصورت روازہ لکڑی کا اور یہاں پر بھریق سا کام چیک کریں آپ یہ دیکھیں کتنا بھریق کام ہوا ہے کتنی محنت سے یہاں سے یہ ایک اور ڈیوڑی شروع ہوتی ہے یہاں یہ میٹر کو فانسی دی ہوئی ہے اور یہ دروازے دیکھیں یہ دروازے سو سال کے ساپ سے پرانے ہیں اور یہاں پر ایک زمانے میں ہندو لوگ آباد تھے یہ ان کی بنائیویں جو خوبصورت مکان وہ لوگ بناتے تھے نا شاید اور کوئی نہیں بناتا مکانوں پہ کہتے ہیں اور شادیوں پہ وہ بہت زیادہ خرج کیا کرتے تھے تو یہ ایک انتہائی خوبصورت اور پرانا شاہر ہے اسلام علیکم جی اب تھوڑی سی اترائی شروع ہوئی ہے مجھے بھی ذرا اترنے میں سانی ہو رہی ہے یہ دیکھیں تھوڑا یہ لمبا ہو جائے گی ویڈیو لیکن آپ کو وہ کچھ دیکھنے کو ملے گا جو کسی اور شاہر میں شاید اب ختم ہونے کو ہے یہ دیکھیں وہی دروازے یہ تالہ دیکھیں اور کنڈی کا سٹائل چیک کریں اور پورا کتنا بری کام ہیں ان پر دروازوں پر میں دوسری بار یہاں پر آیا ہوں بھر پہلے میں نے دیکھا ہے تو یہ دوسری بار آیا ہوں اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی بابا جی بیٹھے ہیں دکان پر اور یہ دیکھیں جالے لگے ہوئے لیکن اس کے نیچے وہی قیمتی لکڑی یہ بہن آگئی ہے ذرا کیمرہ سیٹ پر کر دیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی یہ دیکھیں وہی لکڑی کے دروازے وہی سٹائل وہی تالے پرانے اور یہ چھاتے دیکھیں جگہ جگہ پہ وہ ڈھوڑی ہیں جو ہیں ابھی لکڑی کی قائم دائم ہیں اور کچھ یہ جو مکانات ہیں وہ شاید ان لوگوں نے دوسرا بنا لی ہیں یہ دیکھیں یہ کنڈیج نیچے لگا کرتے تھے کسی زمانے میں یہ وہی دروازے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ بھی یہ نیچے لگے ہوئے ہیں یہ ایک زمانے میں اسی طرح کے کنڈے لگتے تھے اور ہمارے گھر کا جو جو ہمارا گھوں کا گھر تھا نا اس کے دروازے بھی ایسے ہی تھے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اور اس کا ذرا یہ بہت بری کو واقعا ہم چیک کریں کتنا خوبصورت دروازہ ہیں یہ دروازے یہ جو کنڈے ہیں یہ بجانے کے بھی بیل کے بھی کام آتے ہیں اور ان کو آپس میں تالہ بھی لگایا جا سکتا ہے جیسے آپ چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ دروازہ چیک کریں کیسا خوبصورت کام ہوئے اس میں ڈبیوں کا اور یہ دیکھیں آپ یہ خات سے بناوا کتنا بری کام ہے کتنی محنت اس دروازے پہ ہوئی ہے اور کتنا خوبصورت ہے یہ ہے جی اندرون کالا باغ اب اس دروازے کی عمر کو سو سال سے اوپر ہو گئی جتنی اس پہ جوریاں پڑ گئی ہیں اسلام علیکم جی یہ دیکھیں اور اب ہم نکلائیں تقریباً نئے علاقے میں چلیں اس علاق کو یہی پہ انڈ کرتے ہیں تو پھر کسی اور پہ ہوگا لیکن ابھی شاید باقی ہیں کچھ یہ دیکھیں پرانے دروازے ابھی تھوڑا سا اور باقی ہے میں نے کہا چلیں وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ آپ کو جہاں پر ٹھک ٹھکی بہاد آرہی ہے نا یہ یہاں پر کڑائیاں وغیرہ بنای جاتی ہیں اور ان کا سارا کام ہوتا ہے چلیں جی ہم نکلائیں وہ سامنے پھر آپ کو دریائے یہ دیکھیں یہ مکان دیکھیں کیسا خوبصور بنا ہے ڈبل سٹوری اور اس کے اوپر تک لکھٹی کا کام ہے اس طرح بھی یہ پرانا سٹائل کا مکان ہے اور یہ دیکھیں یہ کنکریٹ کر دی گئی ہے اس کے بیچ میں سے وہ پرانا سسٹم جو ہے وہ ابھی جلک رہا ہے اور یہ جو آگے ہے یہاں پر ابھی وہ پرانا ہی نظر آرہا ہے آپ کو پیچھے کنکریٹ کر دی گئی ہے اور یہ ایک کھڑکی کے اوپر شیڈ دیکھیں پرانے سٹائل کا کتنا پیارا لگا ہے اور یہ آگیا پھر دریائے سندھ سامنے یہ مسجد ہے اور یہ ہے جی دریائی سندھ پھر آگیا جہاں پر بیڑے وغیرہ کھڑے ہیں سیار وغیرہ کے لیے لیکن ہم نے یہاں پر سیار نہیں کرنا ہم نے دوسری طرف جانا ہے چلے اس کو یہی پر انڈ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سانیاں پیدا کرے پھر کسی اور بلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک لیے اللہ حافظ